اسلام علیکم چیرے کے داگ دھبے چیرے پر ہونے والے داگ دھبے اور چھائیاں اکثر اکساروں پیشانی اور ٹھوڑی پہ دیکھنے میں آتی ہیں اور نکاب کی طرح چیرے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اکثر خواتین میں حمل کے دوران نمودار ہوتی ہیں جو بعض اوقات خود ہی ختم ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات مستقل ہو جاتی ہیں مردوں اور غیر حاملہ خواتین میں پیدا ہونے والی چھائیوں کی وجوہات میں تیز دھوپ، میک اپ کا استعمال، خون کی کمی اور خرابی جگر بھی شامل ہیں اس کے علاوہ معنی حمل گولیاں بھی عورتوں میں یہ شکایت پیدا کرتی ہیں چھائیوں کی دوسری قسم وہ ہے جس میں بریق تل پورے چیرے پر نمائع ہو جاتے ہیں عموماً جن کی رنگت صاف اور سفید ہوتی ہے ان میں یہ کیفیت دیکھنے میں آتی ہے اس کے علاوہ اس قسم کے نشان، تل، گردن، شانوں اور ہاتھوں کی پشت پر بھی پائے جاتے ہیں یہ گرمیوں میں زیادہ واضح ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں مدھم بڑھاپے میں بھی کچھ لوگوں کے چیرے، ہاتھوں اور پازوں پر تل پیدا ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس کی زیادہ وجہ توی طویل عرصے تک دھوپ میں کام کرنا بھی شامل ہے چھائیوں سے بچاؤ کی اتیاطی تدابیر یہ ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دھوپ سے بچاؤ اس سلسلے میں چہرے پر کسی چیز سے شیٹ کر لینا چاہیے اور طلبہ و طالبات کتابیں یا چھتری یا ہیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سن بلوک، اچھی قسم کے سن بلوک بنے بنائے ملتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جو خواتین مانے عمل گولیاں استعمال کرتی ہیں اگر وہ انہیں چھوڑ دیں تو چھائیوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور اس کے لئے دوسرے طریقے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے دورانے عمل ہونے والی چھائیاں زچکی کے بعد عموماً کم ہو جاتی ہیں اگر پھر بھی فرق نہ پڑے تو چھائیوں کو دور کرنے کے لئے ایک کریمیں اور ضروری ہومے پیسے کا دویاد دی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو اس کی طرف بھی توجہ دی جائے اسی طرح کچھ لوگوں کے آنکھوں کے گرسیاہ ہلکے ہوتے ہیں آنکھوں کے گرسیاہ ہلکے مردوں اور عورتوں دونوں میں پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ مروسی ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لوگوں میں اس کی وجہ راتوں کو مسلسل جاگنا دماغی یا جسمانی تھکن اور جگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے عورتوں میں حمل اور کچھ ہارمونل ایشیوز جو ہیں ان سے بھی آنکھوں کے گرد اس طرح کے ہلکے پڑھ سکتے ہیں تو ہلکوں کو ٹھیک کرنے کے لئے لائف سٹائل کو بدلنا اور اس کی جو اصل وجہ ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ